محمد رسول اللہ وآلہی آل اللہ لآسیم علی بقیت اللہ واللعنت الدائمت علی عداہم عدای اللہ من یوم عدا وقملا قیام یوم اللہ و بعد یوم اللہ اما بعد وقت کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن بیکم اتساقلین کتاب اللہ و اطرتی احل ویتی ما انتمسکتم بہما لنقذل وعدی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر بجالائیں کم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور پاک کی امت سے ہوتے ہوئے ہم احل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت رکھتے ہیں حضور پاک نے اپنی امت کو واضح بیان دیا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ہدایت کے لیے ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن دوسرے میرے احل بیت ہیں میری اطرت ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جو لکھی ہوئی آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لکھی جا چکی تھی کیونکہ جو بھی آیت آتی تھی آپ اسے فورا لکھوا دیتے تھے اسی ترتیب سے لکھا ہوا تھا حضور پاک کے پاس بھی جو ہمارے پاس آئے اور دائر قرآن کے معانی اور قرآن کے حقائق کا علم حضور پاک کے پاس تھا حضور پاک نے یہ سارا علم اپنے احل بیت کو دیا یہ واضح کر دیا کہ یہ کتاب ہے اور میرے احل بیت اس کتاب کے معلمین ہیں یہ دونوں اکٹھے رہیں گے بغیر معلم کے بغیر استاد کے کتاب سمجھ نہیں آسکتی معلمین جو ہیں وہ احل البیت ہیں احل البیت کی بات جو ہے وہ قرآن کی بات ہے احل البیت جو ہیں وہ اللہ کی وحی کے ترجمان ہے وحی حضور پاک پہ اتری لیکن اس وحی کی ترجمانی جو ہے اس وحی کا بیان جو ہے وہ احل البیت علیہ السلام نے کیا یہ دینی مدرسہ جو ہے اس میں ظاہر ہے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور احل البیت کے فرامین کی روشنی میں احکام بیان کی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے درمیان فرطمے سے رسول بھیجا ہے جن کا کام کیا ہے کہ وہ تمہارے لئے تعلیم دیتے ہیں تربیت کرتے ہیں تمہاری ہر رسول جب آتا ہے امت میں تو وہ ان کو اللہ کے حکام کی تعلیم دینے کے لئے آتا ہے ان کی تربیت دینے کے لئے آتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں یعنی ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا اور دین اسلام جو ہے خاتم الادیان ہے یعنی ان کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے اللہ کا دین یہ کی ہے پہلے نبیوں کے پاس بھی یہی دین اسلام تھا البتہ اس کی تفصیلات تھوڑی کم تھی کامل ہوا جب حضور پاک تشریف لائے تو وہ دین کامل ہو گیا ہمارے پاس وہ کامل دین ہے اس کامل دین کی تعلیم کی ذمہ داری اہل البیت پہ آئی ہے اہل بیت علیہ وسلم نے پھر ہر دور میں لوگوں تک قرآن کی تفصیلات بتائیں جو کچھ حضور پاک نے بیان کیا تھا اس کو بتایا ہر امام نے اپنے دور میں قرآن ہی کی تشریح و تفسیر کی بارے جب بارویں امام عجل اللہ تعالیٰ فارج و شریح سروات پاک کہ زمانہ آتا ہے تو آپ دو سو پچپن ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور دو سو ساٹھ ہجری میں آپ کی پانچ سال کی عمر تقریبا آپ کی امامت شروع ہوتی ہے اور پھر آپ کی غیبت کا دورانیا شروع ہوتا ہے جو انہتر ستر سام ٹک رہتا ہے اور تین سو تیس اجری یا انہتیس اجری کو غیبتِ قبرہ کا دور شروع ہوتا ہے یہ جو حدیثِ سکلین ہے کہ حضور پاک نے فرمایا قرآن اور میرے احل بیت یہ دونوں اکٹھے رہیں گے دونوں موجود رہیں گے خود یہی حدیثِ سکلین جو ہے وہ دلیل ہے ثبوت ہے کہ آج احل بیت کی فرد موجود ہے کیونکہ قرآن موجود ہے لیکن احل بیت بھی موجود ہے وہ فرد جو موجود ہے وہ کون ہے ہمارے امام باروے امام ہے لیکن غیبتِ قبرہ اس وقت شروع ہوئی جب مکمل تفصیلات بتا دی گئی تاکہ بعد میں لوگوں خیلی پریشانی نہ ہو آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ سے ہم براہ راس نہیں مل سکیں گے کیونکہ جب ہمارے اعیمہ موجود تھے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے ان سے پوچھتے تھے وہ ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے لیکن جب غیبتِ قبرہ شروع ہو گئی تو امام نے فرمایا اب میرے ساتھ اس طرح تمہاری ملاقات نہیں ہوگی کہ تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے آکے مسائل پوچھو میں ان کا جواب دوں تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں گے تو آپ نے فرمایا جو ہماری حدیثوں کے جاننے والے ہیں جو قرآن اور حدیث سے واقف ہیں جنہوں نے ہماری روایات کو اچھی طرح پڑھا اور سمجھا ہے ان کی طرح رجوع کرو گے جو بھی تمہیں مسئلہ پیش ہوگا وہ تمہیں جواب دیں گے اور وہ ان کا جواب جو ہے ہمارا جواب ہوگا یہ وہی سلسلہ ہے جو الحمدللہ آج ہم اسی سلسلے پر قائم ہے کہ ہر دور میں مشتہد فقی بڑا عالم دین موجود ہوتا ہے جس کو ہم مشتہد کہتے ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں وہی جو ہے وہ ہمیں اسلام کے حقام بیان کرتے ہیں اور وہ جو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے حقام ہیں ان کی پیروی جو ایم پر واجب ہے اور آج کے دور میں آیت اللہ العظمہ آغای سیدہ علی خامنائی ہیں جو سب سے بڑے مشتہد اور فقی ہیں اور ولی فقی بھی ہیں امام خمینی رضان اللہ تعالی کے جانشین ہیں اور ان کے علاوہ بھی اور بڑے مشتہدین موجود ہیں نجب اشرف میں ہیں آیت اللہ العظمہ آغای سیدہ علی خیستانی ہیں آیت اللہ العظمہ حافظ بشیر صاحب ہیں اور قوم میں بھی اور ہیں آیت اللہ العظمہ آغای ناصر مکارم شرازی ہیں اور بھی ہیں تو یہ وہ ہیں کہ جو دین اسلام کی نگہبانی کرنے والے ہیں دین اسلام کی تعلیم دینے والے ہیں بھٹکے ہوں کو صحیح رستہ دکھانے والے ہیں تو حضور پاک ہمارے لئے بڑی واضح اور روشن ہدایت دے کر گئے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم کس طرح بچتے ہیں ہلاکہ سے ہلاکہ سے بچنے کے سارے رستے بتا کر گئے ہیں یہ جو دینی مدارس ہیں یہ اصل میں اسی سلسلی کی ایک کری ہیں کہ یہاں پر دین کے احکام کی تعلیم دی جاتی ہے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بتایا جاتا ہے ہمارے احل بیت نے ہمارے لئے کیا رستہ بتایا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے خوش قسمت ہے وہ جو ان اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ بغیر پڑھے کے بغیر سمجھے کے اسلام پر انسان نہیں چل سکتا خود بخود کچھ سمجھ نہیں آتی سیکھنا پڑتا ہے اور سیکھنے کی جگہیں جو ہیں وہ یہ ہیں یہ مدرسہ جو خواتین کے لئے ہے مردوں کے لئے علیدہ ہے برعی سلامت امام حسین باواز بلانتر صلوات مدرسہ جو ہے وہ ذریعہ ہے دین کے احکام جاننے کا اور یہ خواتین کا مدرسہ جو ہے مردوں کے مدرسے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جب ایک خاتون دین کے احکام سے آگاہ ہو جاتی ہے تو وہ پورے گھرانے کو اسلامی بنا دیتی ہے اصل گھر کی مال کا جو ہے گھر میں تربیت کی ذمہ داری جو ہے مرد سے زیادہ عورت پر ہے اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے عورت کی گود میں انبیاء پلتے ہیں عورت کی گود میں عائمہ پلتے ہیں عورت کی گود میں اولیاء اللہ پلتے ہیں عورت کی گود میں مجھتہ دین تیار ہوتے ہیں خواتین کو اگر نکال دیا جائے تو انسانیت دوری رہ جاتی ہے یہ خواتین کا ادارہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں تو وہ ایک بہت بڑا جہاد ہے جو وہ کر رہی ہوتی ہے ایک عالمہ جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے کم علم خواتین کو پڑھانے کا ان کو سمجھانے کا اور یہاں پر جو مختلف اوقات میں شارٹ کورس لگتے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے کہ اگر پوری عالمہ نہیں بنتے کم از کم جو ضروری احکام ہیں وہ تو سیکھیں عقائد ہیں اخلاق ہیں احکام ہیں حلال حرام طہارت اجازت یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اسلام جو ہے وہ دین محبت ہے دین علم ہے اور علم جو ہے بغیر پڑھے کے بغیر سیکھے کے نہیں آتا سیکھنا پڑتا ہے ہمارا دین جو ہے وہ انپڑوں کا دین نہیں ہے کتاب میں علم موجود ہے قرآن کتاب ہے سینہ گزت اور جو دل میں آئے کہہ دینا وہ اسلام نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام جس طرح ہمارے آئیمہ نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح ہم آگے پہنچائیں اور یہ کام دینی مزارس میں انجام پایا جاتا ہے اس مہینے میں دو تین مناسبتیں ہیں ایک تو ماہِ ذکاد ہے ذکاد کا مہینہ جو ہے ان چار مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جن کو محترم مہینہ قرار دیا گیا ہے اور یہ مہینہ جو ہے بڑا خیر و برکت کا مہینہ ہے اس مہینے کے مخصوص آمال ہیں جو وفاتی الجنان میں لکھے ہوئے ہیں ہر اتوار جو ہے چار رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے اور استغفار دعائیں بہت سارے آمال ہیں اور یہ کیونکہ پہلا مہینہ ہے اس کے بعد محض الحجہ جاتا ہے اس رجب ہے مرم ہے یہ مہینے جو ہیں حرام مہینے جنین مہینوں میں قتل و قتال نجاید ہے خصوصی اللہ کی طرف سے کرم اور احترام ان کا قرار دیا گیا ہے اور خصوصی کرم ہوتا ہے اللہ پر اپنے بندگان پر گناہوں کی بخشش اور رحمت کی فرابانی تو اس مہینے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں مصوم ایکم سیدہ فاطمہ علیہ السلام جو کہ بی بی زارہ سلام اللہ علیہ کا پرتو اور ان کی شعاہ ہیں جو قوم کی سرزمین پر آفتاب علم بن کر چمکی ہیں اور آج تک جو ہے وہ قوم کی سرزمین علم کی اشاعت کا مرکز ہے اور قوم کی نگری جو ہے آئیمہ نے فرمایا کہ قوم اشو آل محمد قوم جو ہے وہ آل محمد کا گھر ہے اور آئیمہ آل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیں وہ آل قوم والے ہیں قوم والے ہمارے ہیں اور قومی سے ایسے افراد اٹھیں گے جو دنیا بھر میں اسلام کی پہچان کروائیں گے اور اسلام کو بالہ دست بنائیں گے اسلام کی روچنی پھیلائیں گے اور اسی مہینے میں ہمارے آٹھویں امام امام علی الرضا موسی قادم علیہ السلام کے فرزان گیارہ دکات ان کی ولادت کا دن ہے انہوں نے اسلام کو اپنے دور میں نئے انداز میں پھیلائیا دنیا بھر کی جو مفقرین تھے دانشور تھے حضبی تھے عیسائی یہودی کیونکہ معمونِ عباسی ملحون کا دور تھا اور اس دور میں غیر مسلموں کی کتابیں دھڑا دھر ترجمہ ہو رہی تھی اور غیر مسلموں کے افکار مسلمانوں میں آ رہے تھے تو ایک نئے انداز ضرورت تھی کہ اسلام کی بالہ دستی بثابت کی جائیں تو ہر دور میں آئیمہ نے اس دور کے جتنے بھی اسلام مخالف قوتیں تھیں ان کا علمی مقابلہ کیا اور امام رضا علیہ السلام کا دور جو ہے خاص کاری سوالے سے معروف ہے اور پھر کیونکہ آپ کو موقع ملا کہ آپ کو اگر تے زبردستی ولی اہد بنایا گیا معمور رشید کی اپنی مجبوری تھی کیونکہ جگہ جگہ ایسی تحریکیں اٹھی ہوئی تھی جو ظالم حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی اور وہ تحریکیں جو تھی امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے فرزندان نے اٹھا رکھی تھی تو معمور نے یہ پلان بنایا کہ اگر آل بیعت کی سب سے بڑی فرد اور حکم کے سارے ظالم حکمرانوں کو یہ پتہ تھا کہ امام معصوم کون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہے اگرچہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے گھر میں بلاتے ہیں اپنے دربار میں بٹھاتے تھے لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ اصل علم کا مرکز اور منبع اور سرچشمہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے خورسان بلایا اس وقت اباسی حکومت کا مرکز جو تھا وہ خورسان تھا مشہد مقدس جو اب ہے اور یہ چاہا کہ ان کو اپنے پاس رکھے اور ولیات کا عنوان آپ کو دیا تو اس سفر کے دوران میں بھی آپ نے اپنی عظمت اور اسلام کی بالدستی کے حوالے سے بیان کیا مشہور کول ہے آپ کا جب آپ نیشہ پور سے گزرے تو نیشہ پور اس وقت علمی مرکز تھا اور وہاں پر بہت سارے علماء تھے جو درس و تدریس کا کام انجام دے رہے تھے جب انہیں پتا چلا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں تو سب جو ہیں باہر آ گئے آپ کے استقبال کے لئے اور سب نے کہا کہ ہمیں کوئی اپنے جد کی حدیث سنائے اور اس کو تلائی حدیث کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس دینار تھے دیناروں پہ انہوں نے لکھا دینار جو ہیں سونے کے ہوتے ہیں تو آپ نے جو حدیث سنائی اپنے حوالے سے میرے بابا نے بتایا انہوں نے ان کے بابا سے پھر مولا لیتا کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ اللہ یہ کلمہ جو ہے میرا مضبوط قلعہ ہے جو اس قلعہ میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا وہ بچ گیا ہلاکت سے جب یہ حدیث لکھی گئی اور سیکڑوں علماء یہ لکھنے والے تھے تو آپ کی سواری چلنے لگی تو پھر رکے رکے اپنے اس سواری سے اپنا مو ہماری جو بنی ہوئی تھی ایک پردہ نماؤں سے اپنا مو باہر نکالا اور پھر اس حدیث کا تتمہ وقیہ بتایا بے شروط حاوانا من شروط حاوانا یعنی لا الہ اللہ کا جو کلمہ ہے یہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے لیکن اس کی شرائط ہیں وہ شرط کیا ہے ایک میں ہو یعنی اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کرنا جب تک اہل بیت کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضور پاک کے بعد رہبریت اور قیادت جو وہ اہل بیت سے ہے تو یہ لا الہ اللہ فقط کافی نہیں ہے وہ گویا کہ اس مختصر بیان میں آپ نے جہاں توحید کا تظارف کرایا وہاں ہدایت کا جو مرکز آپ تھے اس کو بھی بتا دیا کہ لا الہ اللہ توحید اس وقت تک ناک سہید جب تک اہل بیت سے بستگی نہیں رکھو گے اہل بیت سے بستگی اور تعلق جو ہے تمہیں حلاقہ سے بچا سکتا ہے تو اس مہینہ میں اہل بیت کی ایک فرد جنہوں نے اسلام کو بالا دس بنانے میں اپنا کردار ادا کیا امام خمینی رضوان اللہ تعالی ہے جو بہت بادمت ہستی ہیں صدیوں بعد یہ فرزند رسول میدان جہاد میں اترتے ہیں علمی کمالات کے ساتھ ساتھ علمی جہاد بھی کرتے ہیں اور ایران کی سرزمین جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی جہاں پر ستم شاہی تھی بادشاہ کی حکمرانی تھی اسلام پمال ہو رہا تھا تو آپ نے قیام کیا سلسل جدو جید کی اور انقلاب اسلام ایران فروری 1989 دس فروری کو کامیاب ہوا یہ لمبی جدو جہد ہے جو آپ نے انجام دی آپ کے علمی کمالات ایسے ہیں کہ ان جیسی کوئی شخصیت سابقہ دوار میں نہیں ملتی اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے وہ اسلام جو تاریخ کے اور آق میں بند تھا اور یہ تأثر تھا کہ شہد اسلام جو ہے وہ عملی زندگی میں اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا تو آپ نے ایران کی سرزمین پر اس کا بقیدہ تجربہ کیا اور یہ بتایا کہ اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے اسلام کے پاس نظام حیات ہے اسلام کے پاس نظام حکومت ہے اور بہترین نظام حکومت ہے اور اسلام ہی ہے جو دنیا کے سارے مسائل حل کر سکتا ہے اور ایران کے سرزمین پر آپ نے اسلام حکومت قائم کی اسلام حکومت کو قائم ہو ابھی تنتالیس سال ہو رہے ہیں اور تیتیس سال آپ کی وفات کو ہو چکے ہیں اور اس تیتیس سال میں اس انقلاب کی قیادت جو ہے وہ آپ کے لائق شکر حضرت سید علی خامدائی نے سنبھال لی ہوئی ہے تو یہ چار جون کو آپ بلوقوت آلہ کی طرف گئے اور آپ کی وفات ہے چھے جون کو آپ قدفن ہوئے اور جب آپ پندرہ سال کی جلا وطنی کے بعد ایران میں آتے ہیں تو آپ کا جو استقبال ہوتا ہے اس میں ستر سی لاکھ لوگ تھے اور جب آپ کو رخصت کیا جاتا ہے اور آپ کے جنادے میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں تو ایک کروڑ بیس لاکھ افراد آپ کے جنادے میں شرکت کرتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ان علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں ان کے حالات پڑھیں اور اس میں دیکھیں امام خمینی کی تربیت میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے پانچ ماں کے تھے کہ آپ کے والد شہید ہو گئے مصطفیٰ اور اس کے بعد آپ کی تربیت جو ہے وہ آپ کی ماں نے کی اور آپ کی ایک خواتین نے صاحبہ انہوں نے کی یعنی یہ دو خواتین نے مل کر ایک ایسا ہیرہ امت کے لئے پیش کیا کہ جو محبوب امام زمانہ بنے اور جنہوں نے ظلم اور ستم شاہی کا خاتمہ کیا اور اسلام کو کتاب خانوں سے نکال کر عملی میدان میں لے آئے اور اس کی برکات فقط ایران میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی برکات ہے اور ظلموں کو جو ہے وہ ڈھارس ملی اور یہ امام زمان جل اللہ تعالی فرز شریف سلوات پڑھ دیجئے کی عالمی اسلامی عادلان الہی حکومت کے قیام کا مقدمہ بنی کیونکہ نوایات میں ہے کہ سرزمین خوراسان سے پرچم اٹھیں گے جو امام زمان کی حکومت کے ساتھ متصل ہوں گے اور آپ کے ظہور سے پہلے یہاں پر اسلام حکومت قائم ہوئی اور یہ وہ جو کچھ روایات میں آیا اس کی تصدیق ہوئی تو ہر آنے والا دن اسلامی حکومت ایران کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ اسلام ایک طاقت ہے اسلام ایک قوت ہے اسلام ایک قامل دین ہے اسلام ایسا ہے جو دنیا کی مشکلات ساری حل کر سکتا ہے اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمان جس اسلام کو تسلیم کی ہے اس اسلام پر عمل کرو اور ہر اسلامی مملکت میں اسلامی نظام ہونا چاہیے رائے جو کہ ایسا نہیں ہے ایران کی سرزمین اس وقت ایک مثال ہے پوری سب مخالفت کرتے رہے لیکن اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکے اقتصادی پائیکار معاشی پائیکار پابندیاں جنگ ہر کیا سازش ہے جو اس انقلاب کے خاتم کے لئے نہیں کی گئی لیکن ہر سازش جو ناکام ہوئی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس انقلاب کی پشت پر امام زمانہ کا ہاتھ ہے اور وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں امادہ کریں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے اور اپنے آپ کو الہی حکومت جو قائم ہونی ہے اس پوری دھرتی پر اور یقینا قائم ہونی ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین پر میرے نیک بندے جو ہیں حکومت کریں گے میری زمین پر میرا عدل نافذ ہوگا میری زمین پر میرا نظام نافذ ہوگا اور یہ نظام فرزند رسول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعہ نافذ ہونا ہے پور عالم اسلام اس ہستی کا منتظر ہے اس میں شیعہ سننے کی بات نہیں ہے کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دین سارے عدیان پر غالب آئے گا دنیا میں کوئی اور دین نہیں رہے گا فقط ایک دین ہوگا اور دین اسلام ابھی تک ایسا نہیں ہے وہ کب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ سلم کے فرزان جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا سے فقط ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اسے ایک دن کو طلاع نہیں کر دے گا یہاں تک کہ اس دن میری اولاد سے میرا فرزان خروج کرے گا اٹھے گا آئے گا جس کا نام میرے والا نام محمد ہے اور وہ مہدی ہیں وہ آئیں گے اور دنیا کو عدل اور نصاف سے بھر دیں گے جس طرح ظلم اور جور سے بھر چکی ہے ان کی آمد سے فتنے ہوں گے سائش سے ہوں گی جنگیں ہوں گی اس قدر مسائل ہوں گے کہ لوگ ان کے لئے دین پر قائم رہنا ایسے ہو جائے گا مشکل جس طرح آگ کانگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس دین پر قائم رہیں گے ان کے لئے خوش گبری ہے جو امام کی غیبت کے زمانے میں امام کے قائل ہوں گے اور امام کے ظہور کی انتظار میں ہوں گے اور جب امام تشریف لائیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے روایات میں ہے کہ جو شدت سے مولا کی انتظار میں رہیں گے تو جب مولا تشریف لائیں گے تو ان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور جو امام کی انتظار میں اس نعمت کا شکر بجال آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے آخری حجت اللہ کے آخری نمیندے خاتم الوسیاء حضور پاک کے آخری وسیع اور روئے زمین کے آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی رئیت ہیں اس دور میں آپ کی ذمہ داری ہے گھر میں ہر عورت کو کم از چالیس حدیث ہیں تو امام زمانہ کے حوالے سے آنی چاہیے زبانی نہیں آتی تو لکھی ہوئی ہونی چاہیے جب آپ بیٹھ دی ہیں بجائے حضور گف شب کے کوئی نہ کوئی امام زمانہ کی حدیث جو ہیں سنا دیں اور یہ حکم ہے کہ جہاں بھی بیٹھو دو بندے بیٹھو تو وہاں پر بھی امام زمانہ کا تذکرہ کرو آپ کے ظہور کی بات کرو کیونکہ یہ ساری مشکلیں تب ہی حل ہوں گی جب مولا تشریف لائیں گے اور مولا کی تشریف آوری کے لیے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلام جنہوں نے مدارس سے علم حاصل کیا ہے تو جو بچیاں یا جو خواتین شارٹ کورس کے لیے آئی ہوئی تھی انہیں چاہیے کہ جو کچھ سیکھا ہے جو کچھ پڑھا ہے اس کو آگے بتائیں لوگوں کو اور آئندہ بھی اس مدرسے سے رابطے میں رہیں جن سوالوں کے جواب نہ جو چیز نہیں آتی غلط بتا دو جب کوئی آپ سے پوچھے کسی مسئلے کو اگر مسئلے کا جواب معلوم ہو تو بتاؤ معلوم نہ ہو تو کہو میں معلوم کر کے آپ کو بتا دو یہ مدرسہ جو ہے اس ہی کام کے لیے لوگوں کے فقی مسائل دینی مسائل بتانے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ رابطے میں رہے اور مسلسل رابطہ جو ہے وہ آپ کے علمی صلاحیتوں کو اور معلومات کو بڑھائے گا اللہ تبار وطالہ سے دعا ہے کہ انہوں نے جو ہمیں توفیق دے رکھی ہے وہ واپس نہ لے یہ بغیر توفیق الائی کے نہیں ہوتا اس جگہ پر ادارے کا قائم ہونا جس علوم آل محمد علیہ السلام پڑھائے جا رہے ہیں اور اہل بیت کے ماننے والوں کو صحیح معلومات دی جا رہی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے پیغامات ان تک پہنچائے جا نعمت کی قدر سلوات اللہ محمد وآل محمد اللہ سلی اللہ محمد وآل یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا دل جلال و اکرام یا حی یا قیوم یا رحم راہمین یا رحم راہمین یا رحم راہمین بحق محمد وآل تائرین صلی علیہ وآل رحم علیہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ فروردگارہ ہماری اس نے اس کو عبادت میں شمار فرما یا اللہ ہمارے ولی ہمارے مولا کے ظہور کے اسباب جل مکمل کر دے ان کی آمد سے اس زمین کو اپنے عدل سے بھر دے یا اللہ دشمن کے شر سے بچا یا اللہ جو توفیق دے رکھئے واپس نہ لے جو بچیاں یہاں پر تعلیم لینے کے لئے آئی ہیں انہیں توفیق دے کہ جو کچھ پڑھا ہے اسے یاد رکھیں اور آگے اس کو لوگوں تک پہنچائیں معلمات کو تعلیم دینے کا عجل عطا فرما کالبات کو تعلیم حاصل کرنے کا عجل عطا فرما ہر قسم کے شر و فتنے سے بچا بیماروں کو شفا عطا فرما جو ہمارے اداروں کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں ان کے رزق مال میں برکت دے دے ان کے مرہومین پر خصوصی رحمتیں کرامتیں نازل کر دے یا یمن کے مظلوم کی غیبی مند کر دے ظلم کا خاتمہ کرنے کے اسباب مہیا کر دے یا اللہ ہمیں امام زمانہ کی حکومت بنانے والوں میں سے قرار دے ان کی حکومت کے لئے کام کرنے والوں سے قرار دے ہمارے ولی ہمارے مولا کے ظہور کے اسباب جلد مکمل کر دے ہمیں بیماروں کی شفا کے لئے خاص کر میرا بیمار ہے علی نکی اس کی شفا کے لئے پہنچ دفعہ بل کے آیت کریم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من یجیب المضر اذا دعا حو جک شب سو ام من یجیب المضر اذا دعا حو یکشف السو ام یجیب المضر اذا دعا حو یکشف السو ام یجیب المضر اذا دعا حو یکشف السو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا شعف المرد اشب مرد الممن اللہ رزیز المقصود اللہ اشب شف آن عجلا قریب ان کلمح المسر او اقر من ہمارے بیماروں کے شفاہ دے خاص کا ہمارے بیماروں کے شفاہ دے یا اللہ اللہم صلح علیہ محمد و آل محمد لعا کی قبولیت کے لیے بلند دواز سے صلاوات پڑھ دیجئے اپنے مرہومین کے لیے میرے والدین کے لیے اور جو لوگ ہمارے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں ان سب کے مرہومین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے ارواح کو سواب پہنچا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کی قبولیت اور حضب کی صحت و سلام و رفیت کے لئے بلند دوا سے صلوات